چیف جسٹس ساکب نصار کی قیادت میں جنہوں نے پاکستان میں ایک نا اہل نا تجربے کار اناڑی شخص کو ایٹمی طاقت کا وزیر آزم بنا کے پاکستان کو تباہی کے دھانے کی طرف دکیل دیا میں چیف جسٹس سابق ساکب نصار سے اور ان جج حضرات سے آصف خوصہ صاحب سے جج ہیں سپریم کورٹ کے اور مانٹرنگ جج تھے پرنامہ کیس کے ان تمام جج ساہبان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ اپنی کرولا یا سوک گاڑی کی چابی کسی ایسے شخص کے حوالے کریں گے جس نے زندگی میں کبھی گاڑی کا دروازہ بھی نہ کھولا ہو چلانا تو دور کی بات ہے تو ان لوگوں نے ایک اناڑی نا تجربے کار اور نالائک شخص کو صادق اور امین کا سرٹیفیکیٹ دے کے پاکستان کا وزیر آزم بنا دیا اس شخص نے سوائے ذاتی انا کے ذاتی نفرتوں کے انتقامی کاروائیوں کے چار سالوں میں کوئی ایک منصوبہ نہیں بنایا اس نے ترقی کی موٹر ویز نہیں تعمیر کی اس نے نفرتوں اور انتقام کی موٹر ویز تعمیر کی اس نے ملک میں توانائی کے نئے کارخانے نہیں لگائے اس نے ملک میں انتقامی کاروائیوں کے پاور ہاؤز لگا کر اپوزیشن کی ساری قیادت کو چن چن کر جینوں کے اندر بند کیا اس نے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں لائی اس نے اپنے سرپرستوں اور ڈونرز کو اپنی بنی گالا کے پروجیکٹس اور بنی گالا کی اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کھلی چھٹی دی اور پاکستان کے عوام کو لوٹنے کا پرمٹ دیا نتیجہ کیا ہوا کہ پاکستان سے تمام سرمایہ کار دوڑ گئے پاکستان کے ترقی کے تمام منصوبے بند ہو گئے اور ہمیں پاکستان اس حالت میں ملا کہ پاکستان کی معیشت سسک سسک کے دم توڑ رہی تھی پاکستان کی معیشت عمران خان کی اناڑی ڈرائیونگ اور نا تجربہ کاری کے بدولت ایکسیڈنٹ سے تباہ و برباد ہو چکی تھی اس موقع پر اگر مسلم لیگ نون کی قیادت پاکستان کی معیشت کو نہ سنبھالتی تو پچھلے سال مئی جون تک خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفولٹ کر چکا ہوتا اور اگر پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو جاتے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگ آج کی مہنگائی کو اور آج کی مشکلات کو بھول کر یہاں پہ خانہ جنگی کی صورتحال گرم ہوتی لوگ ایک ایک روٹی کے لیے لوٹ مار کا بزار گرم کر چکے ہوتے اس موقع پر مسلم لیگ نون کی قیادت کے سامنے دو راستے تھے کہ ہم اپنی سیاست بچائیں اور پاکستان کو بچانے کے لیے اگر کوئی کڑوی گولی یا علاج کے لیے معیشت کا آپریشن کرنے کی ضرورت ہے تو ہم یہ ذمہ داری اپنے اوپر قبول نہ کریں اور ہم صرف سائٹ پر بیٹھ کر تماشا دیکھیں اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ ہم اس سسکتی ہوئی دم توڑتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے کے لیے فوراً اس کو اٹھا کر سینے سے لگائیں اپنی گاڑی میں ڈالے ہسپتال لے کر جائیں اور اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اپنا قومی فرض ادا کریں ایسا کرنے کی صورت میں ہمارے سیاست پر ہماری مقبولیت پر اگر کوئی حرف آتا ہے تو اسے ہم قبول کریں اپنے ملک کو بچانے کی خاطر اس لیے کہ جب آپ کی ماں سسک رہی ہو تو بیٹے پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنا آرام نہ دیکھے وہ اپنا کاروبار نہ دیکھے اپنا آرام اپنا کاروبار اپنی ہر اسائش کو چھوڑ کر بھولا کر اپنی ماں کے دکھ کو اپنے سینے سے لگا کر اس کو دوبارہ صحتیاب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں تو مسلم لیگ نون کے قیادت نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو جو ہماری دھرتی ماں ہے ہم اسے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اور آج الحمدللہ ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور ہم نے پاکستان کو ڈیفورٹ نہیں ہونے دیا ڈیوالیا نہیں ہونے دیا اور رفتہ رفتہ قدم با قدم ہم پاکستان کو صرف بحال ہی نہیں کر رہے بلکہ ہم پاکستان میں ترقی کے ان منصوبوں کو دوبارہ چالو کر رہے ہیں جنہیں حکومت نے دوزار اٹھارہ میں بریکیں لگا دی تھی اب پاکستان آہستہ آہستہ دوبارہ ترقی کی طرف اپنا روخ متعین کر رہا ہے ہم نے پاکستان کے لیے روڈ میپ تیار کر لیا ہے جیسا کہ بیس سو پچیس ویجن کا روڈ میپ تھا کہ ہم نے کس طرح پاکستان کو دنیا کی پہلی پچیس معیشتوں میں لے کر آنا ہے آج ہمارے پاس ایک فائیو ایز فریم ورک ہے جس میں ایک سپورٹس ہیں جس میں ای پاکستان ہے جس میں انوائرمنٹ ہے وارٹر اینڈ فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ اور اس میں انرجی ہے چوتھا ای انرجی کا ہے جس کی لیے آج خورم دستگیر صاحب ایک اس کے منصوبے کا افتتا کرنے آپ کے پاس آئے ہیں اور پانچمہ ای ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ جس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر مساویانہ ترقی اور پاکستان کے نوجوانوں اور خواتین کو قومی ترقی کے دھارے میں شامل کرنا یہ وہ روڈ میپ ہے کہ اگر ہم اس پر اگلے تین چار سال تک کمر بستہ ہو کر عمل کریں جیسے کہ دوہزار تیرہ میں ہم نے اپنے تھری ایز کے پروگرام پر عمل درامت کیا تھا تو دوہزار سترہ میں دنیا پکار اٹھی تھی کہ پاکستان بیس سو تیس تک دنیا کی پہلی بیس معیشتوں میں آ جائے گا ہمیں اللہ کے فضل سے یقین ہے کہ یہ جو فائیو ایز یا پانچ ای کے پانچ نقاط ہیں اس کے اوپر اگر ہم پوری قوم کو یکسو کر کے عمل درامت کریں تو بیس سو پینتیس تک پاکستان ایک ٹریلین ڈالر کی ایکانومی بن سکتا ہے ایک ٹریلین ڈالر ایکانومی بننے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ہم تقریباً غربت کو بہت نیچے لے آئیں گے اور پاکستان میں بیروزگاری بھی ختم ہو جائے گی ہمارے نوجوان بہتر مستقبل کے لیے اپنی تعلیم اور اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاسکیں گے اور پاکستان دنیا کے اندر ان نوجوانوں کی ذہانت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک انفرمیشن پاور کے طور پر پہچانا جائے گا ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں لیکن اب ہماری اگلی منزل یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیجیٹل دنیا کے اندر ایک انفرمیشن پاور بنانا ہے اور اس کے لیے تعلیم کو عام کرنا ہے نوجوانوں کو کمپیوٹر کے سکل دینے ہیں اور اس حوالے سے وزیر آزم انکریب اس لیپ ٹاپ سکیم کا دوبارہ اجراء کر رہے ہیں کہ ہمارے ہر نوجوان کے ہاتھ میں جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے وہ دیجیٹل انسٹرومنٹ آئے لیپ ٹاپ آئے جس کے ذریعے وہ دیجیٹل ایکانومی کا ایک پروڈکٹیو میمبر ایک کارامت میمبر بن سکے اور وہ دنیا کے اندر پاکستان کا جھنڈا دیجیٹل اور انفرمیشن دنیا کے اندر اونچے سے اونچہ لہر آ سکے یہ حکومت ایک کولیشن حکومت ہے اور ہم وزیر آزم شہباز شریف کی قیادت میں کوشش کر رہے ہیں کہ تمام فیصلوں کو اتفاق رائے سے کیا جائے جب کولیشن ہوتی ہے تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں اس لیے کہ فیصلہ سازی کرنے کے لیے آپ کو اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے وقت لگتا ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے فیصلوں کی ایک وسیع البنیاد سپورٹ ہوتی ہے اسی لیے وزیر آزم شہباز شریف نے ہمیشہ اپنے کولیشن پارٹنرز کو ہر فیصلے کے اندر شریک کیا ہے پاکستان میں جو بھی پولیسی کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے اندر تمام کولیشن پارٹنرز شریک ہوتے ہیں بجٹ کی تیاری کے موقع پر بھی تمام کولیشن پارٹنرز کو شریک رکھا گیا اور کابینہ جس نے بجٹ کی منظوری دی اس میں تمام کولیشن کے میمبر شریک تھے اور ان سب کی اتفاق رائے سے بجٹ کی منظوری دی گئی اسی طرح جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں بھی نیشنل اکنامک کاؤنسل منظوری دیتی ہے اور نیشنل اکنامک کاؤنسل کے اندر سندھ کے وزیرالہ بھی شریک ہوتے ہیں بلوچستان پنجاب کیپی ہر صوبے کی نمائندگی ہوتی ہے اور جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو حکمی شکل تمام صوبوں کے وزیرالہ کی تائید اور منظوری کے ساتھ دی گئی ہے لہٰذا حکومت ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ ہر فیصلے کو اتفاق رائے کے ساتھ کیا جائے اور جب فیصلے اتفاق رائے کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو وہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب ان فیصلوں کا پیرہ دیں اور ان سب ان فیصلوں کو برابر کی اونرشپ دیں جہاں تک پاکستان میں پچھلے سال کلائمٹ ڈیزاسٹر آیا تو وفاقی حکومت نے وزیر آزم شہباز شریف کی قیادت میں صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے اندر اپنے تمام تر محدود وسائل کے باوجود اس میں غیر معمولی طور پہ وفاقی حکومت نے اسی عرب روپے سے زیادہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سندھ اور بلوچستان کے سلاع متاثرین کو برائر راست مدد دی اسی طرح ان ڈی ایم اے کے ذریعے بھی تقریباً پندرہ سے بیس عرب روپے کی پریکیورمنٹ کر کے وہاں پر ٹینٹ اور جو ضرورت کی اشیاء تھی انہیں پہنچایا گیا اسی طرح جو غیر ملکی امداد آئی تھی اس میں بھی انصوبوں کو بھرپور طور پر اس امداد کا رخ وہاں پر موڑا گیا اور وفاقی اداروں نے اور صوبائی حکومتوں نے مل کر بے نسال طریقے سے وہاں پر ربحالی کا کام کیا اور وہاں پر لوگوں کو دوبارہ اس سلاب سے نکلنے میں مدد دی جناب خورم دستگیر صاحب خود وہاں پر پیش پیش رہے اور ان کی قیادت کے اندر پاور ڈیویزن اور پاکستان کی تمام ڈسکوز چاہے وہ سند کی تھی چاہے وہ بلو